ایسی اللہ علیہ وسلم پیام سہر کے ایک اور نئے عنوان کے ساتھ آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے نمازِ تراوی کے حوالے سے ماہِ رمضان مبارک میں جہاں بہت ساری برکات اور فضیرتیں ہیں وہیں اللہ تعالی نے دو بڑے بڑے احکامات ہمیں عطا فرمائے دو بڑی بڑی عبادات ہمیں عطا فرمائیں ایک دن میں روزہ عطا فرمایا اور دوسرے رات میں نمازِ تراوی عطا فرمائی ان دونوں میں بڑا گہرا رکبی ہے جس کو انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے لیکن سہ سے پہلے اس بات کی وضع ضروری ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بڑی محرومی اور لا پرواہی پائی جاتی ہے اس اعتبار سے کہ نمازِ تراوی کے مطالق لوگوں کا وہ ذوق و شوق دکھائی نہیں دیتا جو کہ نمازِ تراوی کا حق ہے بعض لوگ اس کو بڑا بوجھ سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ تو تین چار روز میں فارغ ہونا چاہتے ہیں چاہے کتنی تیز رفتادی سے غلطیوں کے ساتھ قرآن پڑھا جا رہا ہو اور ایک بوجھ سمجھ کر اپنے آپ پر سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس لا پرواہی کو معاف فرمائے اور ہمیں ہمارے عامال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں سے پہلے آپ کے سامنے اس نمازِ تراوی کی اہمیت پر دو احادیثِ مبارکہ پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثِ مبارکہِ بخاری شریف میں جس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے پشلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اسی کے آگے اگلی بات اشارت فرمائی کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا جس کو ہم قیام اللیل اور تراوی کی نماز کہتے ہیں جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پشلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور فرمائیے کہ جو فرزیلت دن کے روزے کی ہے وہی فرزیلت رات کی تراوی کی بھی بیان کی جاری ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے پشلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے بھی پشلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے دوسری حدیث مسئلہ احمد میں آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لئے شفاعت کریں گے قیامت کے دن روزہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب میں نے اس بندے کو دن بر کھانے پینے سے روکے رکھا خواہش نفس کی تکمیل سے روکے رکھا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لیجی اور قرآن عرض کرے گا کہ اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لیجی اور فرمائے کہ فیوشہ فعان دونوں کی شفاعت اور دونوں کی سفارش قبول ہو جائے گی آپ غور فرمائیے اس حدیث مبارکہ میں بھی جو معاملہ روزے کا بیان ہوا وہی بات رات کی تراویے کے مطالق بیان ہوئی روزہ کہے گا دن بر کھانے پینے اور خواہش نسکی تکمیل سے روکا اور قرآن کہے گا رات بر سونے سے روکا اور دونوں کی شفاعت قبول ہو جائے گی تو گویا ان دو حدیث سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو احمیت دن کے روزے کی ہے وہی احمیت رات کے قیام اور رات کی نماز تراویے کی بھی ہے اب اس ناظر میں جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو معاملہ بالکل اُلٹ دکھائی دیتا ہے اور تراویے کے مطالق بہت بڑی لاپرواہی ہمارے معاشرے میں دکھائی دیتی ہے اب اس کے مقابلے میں آئیے ہم دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ اکرام کا معامول کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معامول تو پورے سال کا یہ تھا کہ آپ ایک تہائی رات یا آدی رات یا دو تہائی رات اور کبھی کبھی پوری رات قیام اللیل فرماتے تھے یعنی تحجد کے نماز اسے عام طبر ہم کہتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تین راتوں میں باجمات اس کو عدابی کیا تو صحابہ اکرام کے لئے ایک عصبہ آپ نے چھوڑ دیا اور پھر خلفہ راشدین کے دور میں معاملہ ہوا کہ اس ترابی کے باقاعدہ نظام مرتب ہو گیا اور نماز عیشہ کے ساتھ اس کو جھوڑ دیا گیا تاکہ عام مسلمان بھی اس برکت والے عمل میں شریک ہو سکے حاصل کلام خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ترابی کا احتمام فرماتے تھے یا جس کو ہم قیام اللیل کہتے ہیں اس کا احتمام فرماتے تھے اور صحابہ اکرامی نماز ترابی کا احتمام فرمائے کرتے تھے رمضان مبارک میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکسرت قیام فرماتے تھے اور آخری عشرے میں تو پوری پوری رات کا قیام فرماتے تھے اسی طرح روایات میں ذکر آتا ہے موطع امام مالک میں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین پوری پوری رات قیام فرمائے کرتے تھے اور جب وہ قیام اللہی جسے نماز ترابی کہتے ہیں اس سے فارغ ہو کر آتے تو بمشکل سہری کا وقت ہوتا یہ گویا آف صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی نگاہوں میں ترابی کی یا رات کی قیام کی اہمیت تھی اب آئی اس کو ایک اور پہلو سے ہم جاننے کی کوشش کریں کہ اس نماز ترابی کی ماہی رمضان مبارک میں کیا اہمیت ہے ہم جانتے ہیں کہ نماز ترابی میں قرآن حکیم کی تلاوت کی جاتی ہے یا سنی جاتی ہے یہ بڑا بابرکت عمل ہے حدیث میں آتا ہے ترمیت شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر دس نیکیاں آتا ہوتی ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان مبارک میں نفل کا ثواب فرز کے برابر آتا کیا جاتا ہے تو گویا بہت زیادہ جلو ثواب اس قرآن حکیم کی تلاوت کا یا اس کی سماعت کا مل سکتا ہے اللہ ہمیں اس ثواب کو حاصل کرنے کی توفیق آتا فرمائے اور آپ دیکھیں جب قرآن حکیم کی تلاوت نماز ترابی میں ہوتی ہے تو پورے کے پورے قرآن حکیم کی تلاوت کی سماعت کا ہمیں شرف حاصل ہو سکتا ہے اور اب غور فرمائے کہ پورا پورا سال ہم عام طوبہ قرآن حکیم پر نہیں پاتے سن نہیں پاتے اور یہاں ایک ہی مہینے میں چند گھنٹوں کے اندر پورے قرآن حکیم کی تلاوت سے ہم گزر سکتے ہیں ایک اور اعتبار سے غور کیجئے کہ یہ رمضان کا مہینہ کس لئے سجائے گیا اس کی ساری برکات اس کے سارے فضائل دراصل قرآن حکیم کے نزول کی وجہ سے ہیں اتداء میں آیت دابت کی گئی تھی سورة البقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی امزل فیہ القرآن رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا خدا لنناس یہ سارے انسانوں کے لئے ہدایت ہے تو رمضان کی اصل فضیلت ہے قرآن کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع میں عطا فرمایا اور اس کا نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے ہمیں عطا فرمایا کہ ہم پورے قرآن کی تلاوت کی سماعت کر سکے اس مبارک مہینے میں پھر آپ غور فرمائیے کہ یہ جو دن کا روزہ دیا گیا اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے رات کی ترابی کا ہم جانتے ہیں کہ ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہمارے وجود میں گروہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھوکی گئی ہے مٹی سے بنا اس کی غذا بھی مٹی ہمی سے پیدا ہونے والی چیزوں سے پوری ہو رہی ہے ہم پھل اور سبزیاں استعمال کرتے ہیں وہ مٹی سے آ رہے ہیں اسی طرح جانوروں کا دودھ اور گوش بھی استعمال ہوتا ہے تو ان کی غذا بھی مٹی سے آ رہی ہے تو جسم مٹی سے بنا اس کی غذا کی ضرورت مٹی سے پوری ہو رہی ہے لیکن روح کچھ اور ہی شئے ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی وی شئے ہے سور بنی اسرائیل میں آتا ہے من عمر ربی میرے رب کے جانے سے روح آئی ہے تو یہ اوپر سے آنے والی روح اس کی غذا بھی اوپر سے ہی آئی ہے نازل ہوئی ہے وہ ہے اللہ کا کلام اللہ کی وحی قرآن حکیم اور جب ہم دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور بھوکر پیاس سے گزرتے ہیں تو ہمارا جسم کمزور دھیلا پڑتا ہے اور روح بیدار ہو جاتی ہے ظاہر بادی جب روح بیدار ہوگی تو وہ اپنی غذا مانگے گی دن بھر کے روزے کی نتیجے میں تاکہ اس روح کی غذا اس کو حاصل ہو سکے اور تمہاری تربیت بھرپور طور پر مکمل ہو سکے رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ایک اور اعتبار سے غور کیجئے قرآن ہمیں کہتا ہے سورة البقرہ کی آیت امبر دو میں خدل للمتقین یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لئے جن میں تقوی ہوگا ان کو قرآن سے ہدایت ملے گی پوٹینشلی یہ قرآن تمام انسانوں کے لئے ہدایت ہے اصلا تمام انسانوں کے لئے ہدایت ہے جیسے جو آیت تلاوت کی گئی ابتداء میں البقرہ 185 اس میں کہا گیا یہ سارے انسانوں کے لئے ہدایت ہے لیکن البقرہ آیت دو میں کہا گیا خدل للمتقین یہ متقین کے لئے ہدایت ہے جیسے بارش برستی ہے جو چاہے فائدہ اٹھا لے لیکن جو اپنے بردن کو الٹا کر کے رکھ دے گا اس کو کو فائدہ نہیں ملے گا ایسے قرآن پروٹینشلی تمام انسانوں کے لئے ہدایت ہے لیکن ملے گی کن کو جن میں تقوی ہوگا اب توجہ فرمائیے گا دن بھر کے روزے کا حاصل کیا ہے ہم سمجھ چکے ایک نشص میں البقرہ آیت 183 میں فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَاکِ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے گناہوں سے بچنے کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو دن بھر کے روزے کا حاصل کیا ہے تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے تو دن بھر بھوک اور پیاس سے گزرو روزہ رکھو اور تمہیں اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لو جب یہ تقویٰ تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا now you are eligible to get the guidance from the Quran اب تم اس قابل ہو کہ قرآن کی ہدایت تمہیں حاصل ہو جائے اب رات کو کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کا کلام سنو تاکہ تمہیں ہدایت مل سکے تم ہدایت کے مستحق بن سکو تو یہ ہے نماز تراویٰ کی اہمیت کہ رمضان کی فضیرت قرآن کے نزول کی وجہ سے اس قرآن کو سننے کا موقع نماز تراویٰ میں ہمیں ملتا ہے پھر ہماری روح کی غذا وہ قرآن حکیم ہے دن بھر بھوکے پیاسے رہنے کی نتیجے میں روح بیدار ہوتی ہے اس کو جسم کی جکڑ بندیوں سے relief اور release ملتا ہے جب وہ بیدار ہوگی تو اب غذا مانگے گی رات کو اس کو قرآن سناو تاکہ روح کی غذا اس کو مل سکے اور ہم نے سمجھا کہ یہ قرآن متقین کے لئے ہدایت ہے روزے کا حاصل کیا ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے جب تقوی ہوگا تو تمہیں ہدایت مل سکے گی دن بھر روزہ رکھتے رہو اور روزے کے نتیجے میں اپنے اندر تقوی پیدا کرو اور رات کو کھڑے ہو کر اس قرآن کی سمعات کرو اور ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرو اب اس حکمت کو سمجھنے کے بعد ان فضائل کو سمجھنے کے بعد جب وہ اپنے معاشر کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو جب میں دوبارہ اس کر رہا ہوں کئی چار پانچ روز میں لوگ فارغ ہونا چاہتے ہیں کئی جلدی جلدی پڑنے والوں کی پیچھے کھڑے ہو کر تراویہ ادا کرنا چاہتے ہیں یہ تو بڑے ظلم کی بات ہے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جو لوگ بہت تیز رفتاری کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں کہ الفاظ صحیح طور پر ادا نہیں ہوتے تو معانی بدل جاتے ہیں اور ایسے سے معانی پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو کفری اور شرکی معانی ہوتے ہیں اور ثواب ملنا تو دور کی بات ہے الٹا گناہ لازم آ جاتا ہے تو ہمیں قبر کرنی ہے اس نماز تراوی کی اس کو بوجھ نہیں سمجھنا جان چھوڑانے والا معاملہ نہ ہو بلکہ ذوق و شوخ کا معاملہ ہو تاکہ روح کو اس کی رضا مل سکے تاکہ ہم ہدایت کے قابل ہو بھی سکے اور ساتھ ہی ہمیں وہ عجر سواب مل سکے کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ایسے شخص کے لئے قرآن بھی شفاعت کرے گا کہ اللہ رات بر اس کو سونے سے میں نے باز رکھا اس کے حق میں بری سفارش کو قبول فرما لیجئے اور اللہ کے نبی کی سنت پر بھی عمل ہوگا صحابہ اکرام نبی اللہ عنہ مجمعین کے طریقے پر بھی عمل ہوگا اور ہم رمضان کی برکات کو بہت امدگی کے ساتھ انشاءاللہ و تعالی سمیٹ سکیں گے لیکن یہاں میں آپ کے سامنے دو سوالات رکھنا چاہوں گا پہلے سوال نماز ترابی میں ہم شریک ہو رہے ہیں الحمدللہ اور کوئی ایسے حافظہ میں جو آہستگی کے ساتھ اور امدگی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن وہ عربی میں تلاوت ہو رہی ہے قرآن کی اور عربی ہمیں آتی نہیں اور اس کا مفہومت ہمیں معلوم نہیں ہوتا تو کیا وہ ہدایت جو کہ قرآن ہمیں دینا چاہتا ہے وہ ہمیں مل سکیں گی یہ بہت غور طلب بات ہے کہ شاید ثواب تو مل جائے گا اور ہمیں اس کی امید بھی رکھنی چاہیے اگر امدگی کے ساتھ آہستہ تلاوت ہو رہی ہیں لیکن ہدایت تو ہمیں نہیں مل سکتی اسے کے عربی ہمیں آتی نہیں تو کیا ایسے آمال کیے جائیں کوشش کی جائیں کہ ہم قرآن حکیم کے مفہوم کو سمجھ سکیں یہ آپ سے میرا سوال ہے اس کا ایک جواب میں آئندہ کسی نشیس میں آپ کے سامنے رکھوں گا دوسرا سوال یہ ہے کہ روزہ کچھ علاقوں میں ساڑھے چودہ گھنٹے کا ہوگا کچھ علاقوں میں اس سے کم اس سے زائد بھی ہو سکتا ہے جبکہ ترابی کا معاملہ عمومی طور پر ہے کہ سوہ گھنٹہ دیر گھنٹے میں لوگ فارغ ہو جاتے ہیں حدیث موالے سامنے یہ ہے کہ روزہ یہ کہے گا کہ اللہ دن بار کھانے پینے سے روکا اور قرآن یہ کہے گا رات کو سونے سے روکا اب مثال کے طور پر ہم اہل پاکستان کی مثال لیں تو اگر نماز عشاء کچھ علاقوں میں نو بجے ہیں تو لوگ سارے دس بے تک ترابی سے فارغ ہو جائیں گے تو عام طور پر معامل بارہ اور ایک بجے سونے کا ہے اب جو ہم جاگ رہے ہیں وہ قرآن کے ساتھ جاگنو تو نہ ہوا تو کیا یہ مصروفیت اگر قرآن کے ساتھ نہ رہے ہماری یہ اوقات جو ہم جس وقت تک سوتے ہیں اگر اس وقت تک ہمارا جاگنا قرآن کے ساتھ نہ ہو ہمارا بیدار رہنا قرآن کے ساتھ نہ ہو تو کیا یہ فضائل یہ برکات واقعہ در ہم حاصل کر سکیں گے یہ دوسرا سوال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا مختصر بات یہ ارز کرتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ترابی کا اعتمام ہو رہا ہے وہی قرآن حکیم کے ترجمے اور تشریح کا مطالعہ بھی ہو جائے کئی مقامات ایسے ہیں شہر کراچی میں اور پاکستان میں بھی کہ جہاں پہ قرآن حکیم کے ساتھ یعنی قرآن حکیم کی تلاوہ جو ترابی میں ہوتی اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ تشریح بھی بیان ہوتا ہے کیا یہ اچھا ہوں کہ ایسی محافل کم تلاش کریں اور ان میں شرکت کر کے جہاں ہم الفاظ قرآنی کی برکات لے رہے سواب کے طور پر وہی الفاظ قرآنی سے ہدایت لینے کے قابل بھی ہو جائیں اور جب یہ وقت ہمارا قرآن حکیم کے ترجمے کو سمجھنے میں لگے گا انشاءاللہ اس کی تشریح کو سمجھنے میں لگے گا تو رات کا کچھ حصہ تو اس میں لگ جائے گا اب جو ہم جاگ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ قرآن حکیم کے ساتھ ہمارا جاگنا ہوگا وہ بیدار ہے نا قرآن حکیم کے ساتھ ہوگا اب سواب بھی ملے گا انشاءاللہ اب ہدایت بھی ملے گی تو ایسا احتمام ہو کہ ہم ایسی محافل میں شرکت کریں کہ جہاں قرآن حکیم کا ترجمہ اور تشریح بیان ہوتا ہو یا خود سے اس کا احتمام کر لیں علماء نے جو تراجم مرتب فرمائے ہیں تشریحات اور تفاصیر مرتب فرمائی ہیں ہم ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں بعض اہل علم نے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کو بیان بھی کر دیا جو آڈیوز کے شکل میں ویڈیوز کے شکل میں ڈی ویڈیز کے شکل میں سٹرلائٹ چینلز پر اویلیبل ہے ہم کو اجتماعی اعتمام ان کو سننے کا یا جو کچھ تحریری شکل میں پڑھنے کا بھی کر سکتے ہیں یہ ذرا اگر اختیار کیے جائیں تو نہ صرف ایک قرآن حکیم کی تلاوت کا سواب ہم حاصل کر سکیں گے بلکہ قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کر کے اس سے ہدایت حاصل کرنے کے مستحق بھی بن سکیں گے اگر قرآن کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر دس نیکیاں عطا ہوتی ہیں تو یاد رکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ لینا سو رکت نفل ادا کرنے سے زیادہ افضل ہے ایک آیت کو سمجھ لینا ترجمہ تشریح مسئلہ کیا بیان ہوا کیا حکم دیا گیا کس سے رکا گیا ایک آیت کو سمجھ لینا فرمایا گیا کہ سو رکت نفل ادا کرنے سے زیادہ افضل ہے اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کبھی بھی اللہ کے کچھ بندے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور ان کا مقصد ہوتا ہے قرآن کو سیکھنے سکھانا تو چار برکات ان کو عطا ہوتی ہیں اللہ کے گھر سے اولین مراد تو مسجد ہے لیکن انشاءاللہ و تعالی مسجد کے علاوہ بھی جہاں پر یہ محافل سجیں گی امید اللہ کی ذات سے یہ برکات ملیں گی وہ چار برکات کیا ہیں قرآن کی سیکھنے سکھانے کی محافل میں شرکت کرنے والوں کے لئے نمبر ایک اللہ کی رحمت ان کو اڈھاپ لیتی ہے نمبر دو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں انہیں گواہ بنتے ہیں کہ یہ قرآن سیکھنے سکھا رہے ہیں نمبر تین اللہ اتمنان کی سکون کی کیفیت ان کو عطا فرماتے ہیں اور نمبر چار اللہ ایسے بندوں کا تذکرہ اپنے مقبر فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں کہ دیکھوئی میرے بندے قرآن کو سیکھنے سکھانے کے لئے جمع ہوئے ہیں حاصل کلام دن کے روزے کے ساتھ رمضان المبارک میں رات کی تراویع عطا کی گئی جس کا حاصل ہے قرآن کا سننا لیکن صرف سننا ہی نہیں بلکہ اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لئے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو ایسی محافل کا احتمام ہو کہ جہاں قرآن کا ترجمہ بیان ہوتا ہو تشریح بیان ہوتی ہو اور ہم رات کو جب سوئیں تو ہمارا تمام تر جاگنا وہ قرآن کے ساتھ ہو جائے تو ہماری تربیت بھی مکمل ہوگی اور ہمیں ہدایت بھی مل سکے گی آمین یا رب العالمین اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین